سیمنٹ کی قیمت بڑھ کر سبسیڈی کے باوجود سیمنٹ مینوفیکچرز سے سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے منافع خور بے لگام ہیں بے کابو ہیں اور سیمنٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے سبسیڈی کے باوجود سیمنٹ مینوفیکچرز نے سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے جیہاں تیس روپے سبسیڈی کے باوجود مینوفیکچرز نے سیمنٹ کی بوری پندرہ روپے تک مہنگی کر دی ہے مختلف کامپنیز کی سیمنٹ کی بوری پانچ سو دس سے لے کر پانچ سو تیس روپے تک جا پہنچی ہے سیمنٹ منفیکچرز نے منمانی کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کیا ہے سیمنٹ ڈیلرز کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے منفیکچرز طلب کے مطابق مارکیٹ میں سیمنٹ کی سپلائی بھی نہیں کر رہے ڈیلرز کی جانب سے یہ بھی شکوا کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں منافخ اور مافیا بے لگام ہو چکا ہے بے کابو ہو چکا ہے سیمنٹ کی قیمت اسود بڑھا دی گئی ہے سبسیڈی کے باوجود قیمت میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے مختلف کامپنیز کی سیمنٹ کی بوری میں پانچ سو دس سے پانچ سو تیس روپے تک پہنچا دی گئی ہے جبکہ سبسیڈی کے باوجود سیمنٹ منفیکچرز نے سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے بلکل سبسیڈی کے باوجود سیمنٹ منفیکچرز نے سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ کیا ہے 30 روپے سبسڈی کے باوجود مینفیکچرز نے سیمٹ کی بوری میں 15 روپے تک اضافہ کیا ہے جبکہ آپ کو اب یہ بھی بتائیں گے کہ جو گھر بنا رہے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ سیمٹ اب مہنگی ہو جائے گی اور ایک بوری پر 15 روپے کا مطلب ہے کتنا اضافہ ہوگا اندازہ لگائے جا سکتا ہے 30 روپے سبسڈی کے باوجود مینفیکچرز نے سیمٹ کی قیمت میں اضافہ کیا ہے بوری میں 15 روپے کا اضافہ کر دیا ہے مختلف کمپنیوں کی سیمنٹ کی بوری 510 سے لے کر 530 روپے تک جا پہنچی ہے جبکہ سیمنٹ منفیکچرز نے من مانی کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کیا ہے سیمنٹ ڈیلرز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے منفیکچرز طلب کے مطابق مارکٹ میں سیمنٹ کی سپلائی بھی نہیں کر رہے ہیں ڈیلرز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے اور تہلکہ مچائے جا رہی ہے جی ہاں چینی اور آٹا مافیا کے بعد اب سیمنٹ مافیا بھی بے کابو ہوتا چلا جا رہا ہے سبسڈی کے باوجود سیمنٹ منفیکچرز نے سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے 30 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے مگر اس کے باوجود منفیکچرز کی جانب سے سیمنٹ کی بوری 15 روپے تک مہنگی کر دی گئی ہے جس کے بعد مختلف کامپنیز کی سیمنٹ کی بوری 510 سے لے کر 530 روپے تک جا پہنچی ہے سیمنٹ منفیکچرز نے منمانی کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اور اس حوالے سے سیمنٹ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ منفیکچرز طلب کے مطابق مارکیٹ میں سیمنٹ کی سپلائی بھی نہیں کر رہی ہیں ایک تو اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس طرح سے جو طلب ہے اس کے مطابق سیمنٹ سپلائی بھی نہیں کیا جا رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیمنٹ کا بہران بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیمنٹ مینوفیکچرز کی جانب سے سیمنٹ ڈیلرز کی جانب سے سوال سے بتایا جا رہا ہے سبسٹی دی جا رہی ہے تیس روپے کی سبسٹی فی بوری دی جا رہی ہے مگر اس کے بعد بھی سیمنٹ مینوفیکچرز کی جانب سے فی بوری پندرہ روپے قیمت میں اضافہ سامنے آیا ہے بلکل منافق اور مافیا ہے بے لگام ہے بے کابو ہے کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی ہے ہر جگہ مافیا کا راج برقرار ہے اور حکومت بھی بلکل بے بس دکھائی دیتی ہے سیمنٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے سبسٹی دی جا رہی ہے اس کی باوجود کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مینوفیکچرز نے منمانی کرتے ہوئے سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ کیا ہے تیس روپے سبسٹی ملتی ہے اس کے باوجود سکون نہیں مل رہا ہے دل کو راحت نہیں مل رہی ہے لالچ کا بھوت سبار ہے مینوفیکچرز نے سیمنٹ کی بوری میں پندرہ روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے مختلف کمپنیوں کی سیمنٹ کی بات کی جائے تو بوری پانچ سو دس سے لے کر پانچ سو تیس روپے تک پک رہی ہے جی ہاں اسے پر بات کریں گے حسن علی سے حسن علی بتائے گا چینی آٹی اور پیٹرل بہران کے بعد کیا سیمنٹ بہران بھی آنے والا ہے بلکل شہر میں مہنگائی جو ہے وہ پڑھتی جا رہی ہے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کا تلسلہ جاری ہے اور اس میں جو پیسی گنگا ہے اس میں سیمنٹ منوکیکچرز جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ہاتھ دونے جو ہیں وہ موجودہ حالات میں بہتر سمجھا اور سیمنٹ کی بوری ہے اس میں پندرہ روپے کا اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد شہر جس کے بعد جو مختلف سیمنٹ کی کمپنیاں ہیں جو منوکیکچرز ہیں ان کی سیمنٹ کی بوری پانچ سو دس روپے سے لے کے اور پانچ سو پیس روپے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس حوالے سے جو سیمنٹ ڈیلرز ہیں انہوں نے یہی موقع پر انہوں نے کہنا ہے کہ حکومت کی جانت سے بفاقی بجٹ میں سیمنٹ منوکیکچرز کو ایکسائز بیوٹی کی مرد میں کمی کی گئی جو کہ تیس روپے فی بیک کمی حکومت کی جانت سے کی گئی جو کہ سیمنٹ منوکیکچرز نے عوام تک پاس آن کرنا تھا اور یہ سیمنٹ منفیکچرز کی جانت سے عوام کو اس حوالے سے کوئی سہولت نہیں دی گئی بلکہ پول کا سیمنٹ کی جو بوری ہے اس کی قیمت میں پندرہ روپیتہ اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے ان کا یہی موقع ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سیمنٹ کی سپلائی ہے وہ بھی طلب کے مطابق منفیکچرز کی جانت سے نہیں آ رہی جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات پر سامنے ان کا ہی کہنا ہے کہ حکومت کو شایئی جو فوری طور پر تمام تر صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے جو سیمنٹ منفیکچرز ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے اور جو منمانی قیمت وصول کی جا رہی ہے اور قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اپنے طور پر اس کے خلاف جو منفیکچرز ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے بلکل منفیکچرز کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے ایسا سوچا جا رہا ہے حسن علی بہت شکریہ تفصیلات سیاہ کرنے کے لیے پیٹرول مافیا بھی بے لگام ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ مزید چینی مافیا کو لگام نہیں ڈال سکے تو اب اس مافیا پر کیسے کنٹرول ہوگا